موجود میرے بڑے بائی صاحب بجیندر سنگ جی ستو صاحب شریع جدیش جی ورما صاحب میرے عجید دوست تصیردار مشو پرکاش جی چارن صاحب شاتر سنگ اجاکش نریندر پال جی اور میرے پیارے ساتھیوں آپ سبی کو میری اور سے پیار بری نمسکار سسریکال سب سے پہلے آج کے موقع پر میں پریزیڈنٹ صاحب نریندر پال جی کو بتائی دینا چاہوں گا اجاکش بننے کے لیے اور میری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کا کارے کال بہت ہی شاندار رہے اور اسی کے ساتھ میں اپنے بڑے بائی صاحب بجیندر سنگ جی ستو صاحب اور تصیردار جی کا دنیاواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اتنا مان سمان دیا آج مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یوباؤں سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے میں بھی اسی ایریہ کا ہوں گنگا نگر کا رینے وڑا ہوں دو جار سوڑا بیچ کاری ایس ہوں تو آج سب لوگوں کو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے نوٹ کی ہے کہ پرشاسنک سیواؤں میں اس ایریہ کے لوگوں کا ہماری کمیونٹی کا ہمارے کسان ورک کے لوگوں کا بہت کم حصے داری ہے یہ بہت ہی چنتہ کی چیز ہے چاہاں کہ آپ اس چیز کو کبھی سمجھتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں پرشاسن وہ چیز ہے جہاں آپ کی جندگی سے سمندت فینسلے لیے جاتے ہیں نیر میں پانی کب آئے گا آپ کی فصلوں کی خرید کیسے ہوگی اس کی کوالٹی کونٹ چیک کرے گا آپ کی جمینوں کے معاملوں کا نپٹارہ ہے یہ سارے فینسلے پرشاسن میں کیے جاتے ہیں لیکن آپ وہاں پہ نہیں ہیں تو آپ ان فینسلوں میں حصے داری نہیں ہو سکتے سو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ پرشاسن میں حصے دار بنیں پرشاسن میں حصے دار بن کے پرشاسنک سیواؤں میں آ کر آپ سماج کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ سسٹم ہے جو گورنن سسٹم بنائے ہیں یہ سماج کو گورن کرنے کے لیے بنائے آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں جیسے آپ کے جمینوں کے ویواد ہیں کئی کئی ویواد ایسے چل جاتے ہیں جو بیس سالوں تک چلتے ہیں شروع ایک پیڑی سے ہوتا ہے اور اگلی دو پیڑیاں چلتی رہتی ہیں وہ کیوں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس میں آپ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ اس کے حصہ دار نہیں ہیں جو جمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو کسان ورک کے لوگ ہیں جن کو پتا ہے وہ معاملہ کیسا ہے وہ فیصلے لینے واری جگہ پر نہیں ہیں آپ کو ایک مثال دوں جیسے خاجوڑا کا معاملہ تھا چار بھائی تھے ان کی جمین تھی پیڑی بنگا بھی تھی انہوں نے بٹوارا کر لیا دو بھائیوں نے پیڑی بنگا رکھ لیا تو دو بھائیوں کا نام تو پیڑی بنگا سے اٹ گیا لیکن پیڑی بنگا میں وہ سمجھو تا اور دو بھائیوں نے اپنی جمین بیچ دی اب ان کا یعنی دو بھائیوں نے دکھا کیا لیکن وہ بیس سال سے پھینسلہ معاملہ چل رہا تھا کیونکہ جو سسٹم میں جڑے ہوئے سوارتی پحتوم ہیں وہ آپ کا فیصلہ نہیں ہونے دیتے تو اگر آپ اس سیٹ پر ہیں تو آپ ان لوگوں کو سمجھا کر ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی جمین آپ نے وہاں پہ اپنی جمین بیچ دی آپ کو یہاں پہ خاجواڑا میسا دینا پڑے گا اور اگر آپ اس سیٹ پر ہیں تو آپ ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ امانداری سے اور ستی نیت سے فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ قائم رہتا ہے چاہے اس کی جتنی مردی اپیلے ہو جائے تو اس لیے آپ اس چیز کے مہتو کو سمجھیں اب آپ کا کیریئر چننے کا وقت ہے تو آپ اس کیریئر کی اور بھی سوچیں اور خاص طور سے میں اپنی کمیونٹی کو پنجابی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس میں بالکل باقیداری نہیں ہے اور آپ کو سب سے پہلے اس کا ہوا نکالنا پڑے گا کیونکہ بہت لوگ ملتے ہیں اس ایری ہے کہ وہ کہتے ہیں آر ایس اور آئیس بہت مشکل ہے تو یہ مشکل نہیں ہے آپ آئی لیٹ بھی کرتے ہو آئی لیٹ میں آپ انگلیش گرامر پڑھ لیتے ہو جو ہم نے سکول میں کبھی پڑھی نہیں ہے میں بھی انگلیش سکول میں پڑھا ہوں لیکن میرے کو ہی پتا ہے کہ میرے کو کتنی گرامر آتی ہے لیکن جب آپ نے آٹھ پینٹ لینے ہوتے ہیں تب آپ گرامر بھی پڑھ لیتے ہو لیکن آپ کو آئی ایس اور آر ایس میں آپ نے سمجھان پڑھنا ہے اس سے آپ دل جاتے ہو تو آپ اس چیز کو پڑھو اس شہطر میں اپنا کیریئر بناو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کس طریقے سے پچھڑ رہے ہو جب آپ اس شہطر میں نہیں آتے ہو تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو جمین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے بہت لوگ ایسے ملتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جمیدار ورگ ہے وہ تو جیسے سونے کی خان پر بیٹھا ہے ان کا کوئی بھی کام آ جائے ان کا انتقال آ جائے ان کی پروارک بٹوارہ آ جائے ان سے تو کچھ لے لو تب ہی کام کرو یہ گلت ہے لیکن یہ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ چھپو آپ حیصلے باری جگہ پر نہیں ہو سو آپ سب سے آج میرے کو بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پرشاسنک سیواؤں کو اپنا کیریئر بڑھیں اور یہ کیریئر بڑھانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ میں سے جو کوئی کیاری کرنا چاہتا ہے اس سے میں پرسنل بات کر سکتا ہوں لیکن موٹی موٹی بات اتنی ہے تین چار چیزیں ہیں آپ پہلے تو اس کا سلیبس دیکھیں ہا رہے اس کا سلیبس کے مطابق اپنی کتابیں چوز کریں ہر سبجیکٹ کی ایک یا دو سٹینڈر کتابیں ہیں ہم اس پر فوکس کریں جیسے پالٹی کے لیے لکشمی کانت کی کتاب بہت اچھی ہے ہم دس دس کتابیں پڑھیں گے تو ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے پھر ہم کوئی اچھا گروہ ڈونڈیں اور دوسری چیز ہے مند سے ویم نکال لیں کہ پندرہ پندرہ سوڑا سوڑا گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے یہ سارے لوگ جب کوئی ٹوپر ہو جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے اور ہم سب مال لیتے ہیں کہ ایسے کرنا پڑتا ہے آپ اگر دو سال تیاری کرتے ہو تو آپ چھے گھنٹے اگر دو سال من لگا کے پڑھتے ہو تو اتنا پریابت ہے اس سے زیادہ آپ کو سوڑا سوڑا گھنٹے نہ تو سمبھو ہے تو ویشہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ٹی وی کو دیکھیں لوگ سبہ ٹی وی راجہ سبہ ٹی وی بہاں پہ بہت اچھے ڈیویٹ آتے ہیں جو ابھی مدد چل رہے ہیں جیسی یکرین کا یو دو یا جو بھی کرنٹ افیر کے مدد ہیں آپ ان کو سمجھو گے تو آپ کا پرسپیکٹیو وائیڈ ہوتا ہے آپ انگلیش کو سمجھ رہے ہیں تو آپ انڈین ایکسپریس نیوز پیپر پڑھے روئے آپ سال پڑھو گے آپ کو دیرے دیرے خود ہی انگلیش آ جائے گی آپ کو اس کا رکھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے سو میرا آپ سے یہی انرود ہے کہ آپ اگر کیریئر اس شیطر کی اور بھی سوچیں پرشاسنک سیوہوں میں آکے آپ اپنے سماج کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ سے میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ آپ نشے سے دور رہیں ہمارے سماج میں ہم ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم بیوہ شادی چھ مینے سال میں ایک بار انجوئے کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو ہم چکٹا اور گھوڑیاں اور جو ایسا نشہ آ رہا ہے اس سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کی جندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے آپ کے گھر کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور اس میں بھی یہ آپ کے شریر کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے دماغ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بھی کالج میں پڑھتے تھے تو بہت لوگ آتے ہیں کہ بھائی آہ نشہ لالا آتے بڑا کہنٹ ہے بہت سوادہ ہوگا جو سورگاندے چوٹے ہا جانگے جو جڑا سواد ہوں گا ہے اور نشہ نہ نہیں ہوں گا پھر سارے بندے ہی نشہ لالا ہیں کہ سواد کی رہن وہ تو سی کہنٹ ہو دو پڑھوں گے جب آپ کوئی اپنا نام کماؤ گے اپنے خود کے پیروں پہ کھڑے ہوگے تب آپ کا نام بنے گا اور اس چیز سے دور رہنے کا آپ کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کوئی ہوبی بنائیں ہوبی ہمارے ایڈیا میں لوگ کھیلتے ہیں والی وال کے گراؤنڈ ہر جگہ ہیں جب میں یہاں سادل شہر تھا لالگڑ تھا تو میں بھی کھیلنے تلا جاتا تھا شام کو ہر جگہ والی وال کھیلتے ہیں آپ شام کو گھنٹہ کھیلو آپ کی گوڈڈی بھی پھٹ رہے گی اور آپ کا دماغ بھی پھٹ رہے گا سو انہی سبھی باتوں کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ سبی کا دنیواد کہ آپ نے مجھے یہاں بھلایا